اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ہاں آج ہم پڑھے لگے ہیں پیکلئر بہیوئر آف بریلیم اس سے پہلے ہم نے پیکلئر بہیوئر آف لیتھیم بھی پڑھا تھا لیتھیم گروپ ای ون کا فرسٹ میمبر تھا اور وہ اپنی گروپ کے باقی میمبر سے تھوڑا سا مختلف تھا اور وہی کہلایا تھا اس کا پیکلئر بہیوئر آج بھی بلکل ایسا ہی ہے بریلیم گروپ ای ٹو کا میمبر ہے فرسٹ میمبر اور یہ اپنے باقی ایلیمنٹس جو سیم گروپ پہ موجود ہیں ان سے مختلف ہیں تو یہ اس کا اختلاف ہی کہلاتا ہے پیکلئر بہیوئر آف بریلیم یعنی بریلیم is different from other elements in the same group and how or why we can answer these questions in the following lecture فور ایکزامپل ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آخر وہ ریزنز کیا ہیں کہ بریلیم اپنے ہی گروپ کے ایلیمنٹس سے different ہے ایک ریزن یہ ہے کہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے اور دوسرا important بات یہ ہے کہ چونکہ electron negativity top to bottom decrease کرتی ہے تو اس لیے سب سے اوپر چونکہ بریلیم ہے تو electron negativity کی زیادہ ہے لیکن یہ exceptionally زیادہ ہے تو اس کی ورہ سے کیا ہوتا ہے کہ بریلیم اپنے باقی گروپ کے ایلیمنٹس سے different ہوتا ہے اس کے علاوہ بریلیم چونکہ چھوٹا ہے اس لیے بریلیم کی بریلیم items کے ساتھ جو packing ہے وہ بھی strong ہے یعنی اگر آپ یہاں پر bonding کی بات کریں تو وہ بھی کافی strong ہوگی اور اس طریقے سے کافی hard element ملے گا آپ کو بریلیم لیکن چونکہ یہ سب سے اوپر ہے اور اوپر ہونے والے elements کے masses کم ہوتے ہیں تو یہاں پر بات یہا گئی کہ lightest element ہے but hardest ہے in this group اور یہی اس کی پہلی property بھی ہے یعنی بریلیم is as hard as iron یعنی اگر آپ بریلیم کو پکڑ کر کسی بھی شیشے کے اوپر scratch کریں تو وہاں پر scratches پڑیں گے جبکہ باقی group کے جو elements ہیں اور ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی group کے elements softer ہیں لیکن ایک بات یاد رہے کہ یہ soft ہیں بریلیم کی نسبت لیکن بریلیم کی نیچے جو magnesium, calcium, strontium, barium, radium موجود ہیں یہ بے شک soft ہیں بریلیم سے لیکن harder ہیں than the group even یعنی کہ lithium, sodium, potassium, sodium, 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 francium بریلیم کی نسبت تو کیا مطلب ہوا first group تھوڑا soft ہے دوسرا group harder ہے لیکن دوسرا group کا پہلا member کافی hard ہے تو یہ آپ کے پاس چھوٹا سا trend رہے کہ بریلیم is harder as compared to other elements in the same group لیکن harder ہے پورا کا پورا group as compared to the first group تو بہرحال یہ بات اب اس من میں آگئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں next point کی طرف next point کیا کہتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بریلیم کی پیکنگ کافی سٹرونگ ہے بریلیم کی ایٹم stronger bond بناتے ہیں تو زہر سی بات ہے اس bonding کو توڑنے کے لیے زیادہ heat لگے گی یعنی اگر ہم اس کو melt کریں یا boil کریں تو کافی مشکل ہوگا تو بریلیم has high melting and boiling point as compared to the other elements in the same group اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف تیسری بات ایک جنرل trend سے تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے جو metals ہوتی ہیں وہ سل میں اچھے reducing agents ہوتے ہیں تو اسی طرح سے اس group کے تمام members بھی اچھے reducing agents ہیں اتنے stronger ہیں کہ وہ water کو reduce کر سکتے ہیں یا آپ آسان لذہوں میں کہیں تو پانی کے ساتھ مکمل طور پر react کر سکتے ہیں لیکن بریلیم کا پانی سے reaction ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ بریلیم کی سطح کے اوپر یا آپ کے لئے یہ بریلیم ایک کا ایک چھوٹا سا پیس ہے اس پیس کے اوپری سطح کے اوپر پانی جب react کرتا ہے تو بریلیم oxide بن جاتا ہے بریلیم oxide کیا کرتا ہے ایک stronger layer ہے اور یہ پانی میں dissolveable نہیں ہوتی جس کی وجہ سے بریلیم oxide اس metal کی surface پر لگا رہتا ہے اور مزید پانی کو اندر والے پیور بریلیم سے react ہونے نہیں دیتا اس طرح کیا ہوگا اس طرح ہوگا یہ کہ پانی react کرنا شروع تو کرے گا یا reduce ہونا شروع تو کرے گا لیکن کیا ہوگا complete reduction نہیں ہوگی یعنی بریلیم is not a good reducing agent it will not completely react with water but water and بریلیم react to form بریلیم oxide protective coating over the surface of the metal and in this way whole metal will not react completely as the other elements in the same group اب چلتے ہیں اپنے next point پر جو کہ 4th point ہے اور یہ 3 point سے match کرتا ہے جیسے 3 point میں ایک protective layer بن جاتی تھی جب بریلیم پانی سے react کرتا تھا بلکل اسی طریقے سے اگر ہم بریلیم کو react کروائیں acids کے ساتھ تو acids بھی ایک protective layer بناتے ہیں بریلیم پر react کرنے کے بعد تو وہ تو تہ بنتی ہے یا protective layer بنتی ہے وہ مزید بریلیم کو acid سے react کرنے نہیں دیتی یعنی acids اصل میں metal کی oxidation کرتے ہیں لیکن بریلیم کے معاملے میں acids اس کی complete oxidation نہیں کر سکتے اس طرح سے بریلیم react نہیں کر رہا کس سے acid سے تو آپ کو پتا چلا کہ بریلیم اچھا react کرنے والا نہیں ہے نہ اس نے پانی سے اچھا react کیا اور نہ ہی اس نے کیا کیا acid سے react کیا تو ہم کہہ سکتے ہیں بریلیم is somehow inert metal اب چلتے ہیں پھر next point پر this final point is about the reaction of بریلیم with alkali اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا acid سے reaction کا تو acid سے react اچھا نہیں کیا لیکن base جو پانی میں حل ہو جائے انہیں کہتے ہیں alkali تو بریلیم ایک خاص alkali جس کا نام ہے sodium hydroxide sodium hydroxide سے react کرتا ہے اور بناتا ہے sodium بریلیت لیکن اسی group کے تمام members ایسا نہیں کر سکتے it means that بریلیم is the only one element in the group which can react with the sodium hydroxide to form sodium بریلیت and other members of the same group not so these are the some points which tells you the peculiar behavior of the beryllium i hope you have understood the basic properties of beryllium which make it peculiar or different from the rest of all members of the same group so it is the end of lecture do subscribe share like and if you want to ask question then don't hesitate to write in a comment box alafiz for now